السلام علیکم ویڈیو اپ ڈیٹس کے لیے ہورر سنٹر کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آن کر دیں تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں سسپنس، تجسس اور خوف سے بھرپور ایک پرسرار مریض کی خوفناک کہانی اپیسوڈ نمبر پانچ جس جگہ وہ پرسرار مکان اس رات میں نے دیکھا تھا اس جگہ خالی قطع زمین میرا مو چڑھا رہا تھا میں حیرت کے سمندر میں ڈوب کر رہ گیا عجیب بات یہ تھی کہ یہاں دور دور تک کوئی مکان نہ تھا کہیں کہیں درخت اور جھاڑیاں ضرور کھڑی تھی میں نے اشارے سے فقیرہ کو وہ جگہ دکھائی جہاں اس رات میں نے وہ پرسرار مکان دیکھا تھا فقیرہ مجھے دیکھ کر مسکر آیا اور تانگے والے سے واپس چلنے کو کہا حیرت سے میری زبان گنگ ہو کر رہ گئی تھی اب مجھے بھی شک ہونے لگا تھا کہ اس رات شاید ظاہر ہے کہ جب یہاں کوئی امارت سیرے سے موجود ہی نہ تھی تو اسے خواب کے علاوہ بھلا اور کیا کہا جا سکتا تھا واپس اپنے گھر کے قریب پہنچ کر ہم تانگے سے اترے تو فقیرہ بولا کہو بھائی اب تو تمہیں یقین ہو گیا نا کہ وہ حقیقت نہیں فقط ایک خواب تھا ایک ڈراؤنا اور بیانک خواب ہاں یار اب تو مجھے بھی شک ہو رہا ہے کہ اس رات میں نے واقعی کوئی خواب دیکھا تھا کیونکہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک مہینے کے اندر اندر وہ امارت اپنی جگہ سے غائب ہو جاتی گوم میں نے ابھی ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ وہاں کوئی امارت نہیں ہے پھر بھی میرے چہرے پر الجھن کے اثار ظاہر تھے وہ رات میں نے نہائید بے چینی میں کاٹی نیند میری آنکھوں سے میلوں دور تھی خیالات اور سوالات کا ایک سمندر تھا جو میرے دماغ میں بھیہ رہا تھا مگر مجھے اپنے ایک سوال کا جواب بھی نہیں مل پا رہا تھا میں دیر تک جاگتا رہا اور یہی سوچتا رہا کہ آخر اس انوکھے راز سے کس طرح پردہ ہٹایا جائے ایک خیال یہ بھی ذہن میں آیا تھا کہ ممکن ہے کسی زمانے میں اس بہانک امارت کا واقعی کوئی وجود رہا ہو نہ جانے کیوں میں نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی بڑے بڑے سے مل کر یہ معلوم کیا جائے شاید کچھ پتا چلے دوسرے دن دس گیارہ بچے فقیرہ مجھ سے ملا تو میں اس سے اپنے دل کی بات کہنے لگا پہلے تو وہ دل کھول کر ہسا پھر بولا یار رشید مجھے حیرت ہے کہ بات ختم ہونے کے باوجود تم اسے ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہو خیر میں چاہتا ہوں کہ تم اس واقعے کو مکمل طور پر بھول جاؤ اس لئے چلو جو کچھ تم معلوم کرنا چاہتے ہو معلوم کیے لیتے ہیں شاید تم اس طرح اس واقعے کو بھول سکو سے ملاقات کی مگر انہوں نے لائلمی کا اظہار کیا پھر ہم نے حمد نہیں ہاری آخر کار ایک بزرگ ہمیں مل ہی گئے ان کے متعلق پتہ چلا تھا کہ وہ شروع سے یہاں رہتے آئے ہیں ہم نے ان کو سلام کر کے اپنے آنے کا مطابعان کیا ہم نے جب ان کی عمر پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ میری عمر تقریبا نوے برس ہے پھر ہمارے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ جب میری عمر دس گیارہ سال تھی تو ہم لوگ دہلی سے یہاں آکر آباد ہوئے تھے ان دنوں یہ محلہ نیا نیا آباد ہو رہا تھا صرف چند گھرانے ہی یہاں رہتے تھے ہم نے بھی اپنا ایک کچھا مکان یہاں بنایا اور رہنے لگے ان دنوں یہاں سے کوئی تین چار فرلانگ کے فاصلے پر ایک ویران امارت موجود تھی جو ایک عرصے سے خالی تھی آج کل جہاں علی جان شاہ کا علم والا مکان ہے اس کے قریب ہی مشرق کی طرف وہ امارت موجود تھی لیکن صدیوں پرانی امارت کے بارے میں نہائید عجیب عجیب باتیں مشہور تھی ہمیں ہمارے بزرگوں نے منع کر دیا تھا کہ ہم وہاں نہ جائیں کیونکہ اس امارت کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ آسیب زدہ ہے اور راتوں کو وہاں سے چیخوں کہکوں سازوں اور گھنگروں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے کہ ایک روز میں ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے وہاں چلا گیا تھا لیکن امارت کے قریب جاتے ہی خوام خوا مجھے اتنا ڈر اور خوف محسوس ہوا کہ میں سر پر پاؤں رکھ کر وہاں سے بھاگا اس کے بعد ہم بچوں کو اس طرف جاتے ہوئے بھی ڈر لگنے لگا کئی لوگ ایسے تھے جو بتاتے تھے کہ ہم نے اس ویران مکان سے رات کے وقت چیخوں اور کہکوں کی بہت ڈرونی آوازیں سنی ہیں اس مکان کے بارے میں ایسی ایسی خوفناک باتیں مشہور تھیں کہ لوگ دن کے وقت بھی وہاں جاتے ہوئے ڈرتے تھے ایک رات ہم لوگ سوئے ہوئے تھے کہ ہم نے دھماکے کی آواز سنی تب صبح ہمیں پتا چلا کہ وہ ویران پرانی امارت گر چکی ہے ان دنوں یہ محلہ تیزی سی آباد ہو رہا تھا کچھ عرصے تک تو اس امارت کا کھنڈر اور ملبا یوں ہی پڑا رہا لیکن پھر آہستہ آہستہ لوگ اپنے اپنے گھر بنانے کے لیے وہاں سے مٹی اور اینٹے اٹھانے لگے اور ایک روز اس کھنڈر کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا لوگوں کو وہاں سے ٹوٹا ہوا فرنیچر بھی ملا جن میں چند ایک چیزیں سالم بھی تھی ہاں ان دنوں ہم نے یہ بات بھی سنی تھی کہ اس مکان کے کھنڈر سے دو انسانی دھانچے بھی ملے اور ایک چیتے کا دھانچہ بھی ملا تھا مگر کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ کسی بہت بڑی بلی کا دھانچہ ہے خدا جانے حقیقت کیا تھی لیکن ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ کچھ لوگوں کو وہاں سے سونے کے شمادان بھی ملے تھے پھر تو سونے کی لالچ میں لوگ ان کھنڈروں کی مٹی تک اٹھا کر لے گئے اور وہاں کچھ پینا رہا بڑے میاں سے باتیں کر کے ہم لوگ واپس چلے آئے راستے میں فقیرے نے کہا یا رشید بڑی عجیب بات ہے کہ تمہیں خواب میں ایسی ہی چیزیں دکھائی تھی ہیں جو واقعی کسی زمانے میں موجود تھی اس کے بعد بھی ہم بہت دیر تک اسی موضوع پر گفتگو کرتے رہے حقیقت یہ ہے کہ بڑے میاں کی بات نے فقیرہ کو چکراتیا تھا لیکن میرا تماغ اور بھی الچ کر رہ گیا تھا مگر بہت سرکھ پانے کے بعد اب بھی مجھے یقین ہو چلا تھا کہ واقعی میں نے اس رات خواب ہی دیکھا ہے اس روز مجھے ہسپتال سے آئے ہوئے پانچوں دن تھا کہ دوپہر کو امی نے مجھ سے پوچھا کہ رشید ایک بات پوچھوں سج بتاؤ کہ میں نے کہا ضرور پوچھیں امی کیا بات ہے ماں بولی تم اتنا سارا روپیہ اور زیور کہاں سے لائے ہو یہ بات سن کر میں حیران رہ گیا اور حیرت سے امی کا مو تکنے لگا حقیقت یہ ہے کہ مجھے جو حیرتناک واقعات پیش آئے تھے انہوں نے مجھے اس قدر چکرہ دیا تھا کہ ایک لمحے کو بھی مجھے چوری کے مال کا خیال نہیں آیا تھا اب مجھے یاد آیا کہ میں ایک مہینہ ہسپتال میں رہا تھا تو میرا ہسپتال کا خرچ دواؤں کے پیسے اور ڈاکٹر کی فیز کہاں سے آئی تھی جو امی نے مجھ سے پوچھا تو یاد آ گیا کہ میں نے بہت سار روپیہ انعامی بانڈز اور کچھ زیورات چوری کیے تھے وقو والے روز بھی میں گھر آتے ہی بے ہوش ہو گیا تھا شاید اسی وقت امی نے میرا سامان نکال کر کہیں رکھ دیا تھا اور میرا اس طرف ذہن ہی نہیں گیا امی نے پھر پوچھا تم جواب کیوں نہیں دیتے بھائی چپ کیوں ہو میرا ذہن پھر چکرا کر رہ گیا اس کا مطلب تھا کہ وہ خواب نہیں تھا میں نے واقعی چوری کی تھی لوگ میرے پیچھے لگے تھے اور میں بھاگتا ہوا اس امارت میں جا چپا تھا یہ چوری کا مال اس بات کا ثبوت تھا کہ اس رات میں نے خواب نہیں دیکھا تھا میں نے مشکل سے امی سے بہانہ بنایا کہ وہ سامان میرے ایک دوست نے کچھ عرصے کے لیے میرے پاس رکھوایا ہے وہ مجھ سے بعد میں واپس لے لے گا امی بولی صاف کیوں نہیں کہتا کہ تُو نے چوری کی ہے میں نے ڈھٹائی سے جواب دیا نہیں امی میں نے چوری نہیں کی وہ سامان واقعی میرے ایک دوست کی امانت ہے یقین ہو گیا ہے کہ تُم ضرور کہیں چوری کرنے جاتے ہو ورنہ راتوں کو یہ چوروں کی طرح کالے کپڑے پہن کر اور پسٹول لے کر کہاں عبادت کرنے جاتے ہو غرض ماں نے مجھے بہت برا بھلا کہا اور سارا سامان میرے سامنے لاکر پھینک دیا کہ جاؤ جس کا بھی ہو یہ سامان اس کو جا کر واپس دے کر آؤ یہ کہہ کر میری ماں بہت غصے میں بڑ بڑاتی ہوئی اندر چلی آئی میں نے سامان پر ایک نظر ڈالی تو بری طرح اچھل پڑا جیسے بچھو نے کٹ لیا ہو میں بے اختیار زمین پر بیٹھتا چلا گیا وہ چیز اتنی ہی حیرتناک تھی کہ مجھے اپنی بینائی پر شبہ ہونے لگا میرے سامنے زیورات بانڈ اور روپے کے علاوہ چمرے کے کور میں لپٹی ہوئی وہ ڈائری بھی رکھی تھی جو میں نے اس پرسرار مکان میں دھانچے والے کمرے سے اٹھائی تھی ڈائری دیکھ کر میرے ہوش و حواظ پر جیسے بجلی سی گر پڑی اور کچھ دیر تک دماغ نے کام کرنا ہی چھوڑ دیا ڈائری کی موجود کی کا مطلب تھا کہ میں واقعی اس پرسرار مکان میں کیا تھا اور مجھ پر گزرنے والا ایک واقعہ حقیقت پر مپنی ہے کچھ دیر بعد جب میں شوق سے سنبھلا تو میں نے روبوٹ کی طرح وہ ساری چیزیں اور وہ پرسرار ڈائری اٹھائی اور اپنے کمرے میں آ کر دروازہ اندر سے بند کر دیا میرا دوست فقیرہ کہہ رہا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے جبکہ ڈائری ایک ایسا ناقابل تردید اور ٹھوس ثبوت تھا کہ اسے دنیا کا کوئی انسان جھٹلا نہیں سکتا تھا میں نے سوچا کہ پہلے ڈائری پڑھنی چاہیے چنانچہ میں نے باقی چیزیں اپنے صندوق میں بند کر دیں اور اپنے بستر پر بیٹھ کر ڈائری پڑھنے لگا ڈائری کی تحریر اردو تھی لیکن اوراک اتنے بوسیدہ ہو چکے تھے کہ ذرا سا زور پڑھنے پر بھی پھٹنے لگتے تھے گو الفاظ ایک عرصہ گزر جانے کے باعث کافی دھندلے پڑ گئے تھے مگر چونکہ لکھائی موٹے الفاظ میں تھی اس لئے مجھے پڑھنے میں کوئی خاص دکت نہیں ہوئی ڈائری میں ترتیب اور تاریخ اور سن وغیرہ تھے جو ہاتھ سے لکھے ہوئے تھے جون جون میں اسے پڑھتا گیا حیرت سے میری آنکھیں پھیلتی چلی گئیں اور ایک بار پھر میرا دماغ چکرانے لگا ڈائری کوئی سوا سو سال پرانی تھی اور کسی غلام اکبر نامی کانسٹیبل نے لکھی تھی جو انگریزوں کے دور حکومت میں پولیس کا کام کرتا تھا ڈائری کے شروع کے صفحات میں کانسٹیبل غلام اکبر نے اپنی ملازمت سے پہلے اور پولیس کی ملازمت کے بعد کے واقعات مشاہدات و حالات کلم بند کیے تھے جو ہمارے اور آپ کے لئے غیر ضروری ہیں لہٰذا میں آپ کو ڈائری کا آخری حصہ اور اس میں درج ایسے واقعات سناؤں گا جو آپ کے لئے دلچسپی کا باعث ہوں گے چونکہ ڈائری میں طرز تحریر پرانے زمانے کا ہے اس لئے میں اپنی زبان میں آپ کو سناؤں گا آج کل ہندوستانی عوام میں انگریزوں کی خلاف بہت غم و غصے کے جذبات پائے جاتے ہیں انگریزوں نے ہندوستانیوں پر جو ظلموں سے تمٹھائے ہیں اس دھوکے باز اور بغیرت قوم نے جس دغابازی اور چالبازی سے ہندوستانی ریاستوں میں خاص طور پر دہلی کی مغل سلطنت کو اپنے بے رہم پنجے میں جکر رکھا ہے اس سے یہاں کے ہندووں اور خاص کر مسلمانوں میں انگریزوں کے خلاف نفرت کی آگ بھڑک اٹھی ہے انگریزوں کے ظلم اب بہت حد سے بھڑ گئے ہیں یہی سبب ہے کہ آج لاہور میں نامعلوم افراد نے ایک امارت پر حملہ کیا جہاں انگریز رہتے ہیں ہم نے سنا ہے کہ کئی انگریز بھی ہلاک ہو چکے ہیں تیرہ مئی اٹھارہ سو چھپن انگریز سرکار نے پہلے سے زیادہ سخت رویہ اختیار کر لیا ہے آج پولیس کے بڑے آفیسر جے کے انڈرسن نے بہت سے سپاہیوں کا تباتلہ لاہور کر دیا ہے ان سپاہیوں میں میں بھی شامل ہوں میں دو برس سے انگریز پولیس میں کونسٹیبل ہوں پہلے بھی کئی بار میرا تباتلہ مختلف شہروں میں کیا گیا ہے لیکن شکر ہے کہ میری بیوی مہتاب بی بی ایک بہاتر اور دلیر عورت ہے اس لیے ہم مسائب سے نہیں گھبراتے کل میں یہاں سے لاہور روانہ ہو جاؤں گا کیا کروں غریب آدمی ہوں پولیس کی نوکری بڑی مشکل سے ملی ہے اس لیے چھوڑ نہیں سکتا پھر میرے دو بچے بھی ہیں نو سالہ نیاز اور سات سالہ مختار آخر ان کے پیٹ پالنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے مجھے افسوس تو یہ ہے کہ انہی تباتلوں میں میرے بچے تعلیم بھی حاصل نہ کر سکے مگر انگریز بڑی ظالم قوم ہے میرا تباتلہ کر دی اور یہ بھی نہ سوچا کہ میں بال بچوں والا ہوں مجھے کتنی تکلیف ہوگی مگر انہیں فکر نہیں پندرہ مئی اٹھارہ سو چھپن میں ایک روز پہلے اپنے بال بچوں سمیت یہاں لاہور پہنچ چکا ہوں لیکن مشکل یہ ہے کہ ہیڈ کورٹر میں جگہ خالی نہیں کیونکہ مختلف مقامات سے کافی تعداد میں پولیس یہاں پہنچ چکی ہے میں فیلحال ایک سرائے میں ٹھہرا ہوا ہوں اور کسی قرائے کے مکان میں رہنا چاہتا ہوں کئی روز سے مکان تلاش کر رہا ہوں اٹھارہ مئی اٹھارہ سو چھپن ابھی کوئی قرائے کا مکان نہیں ملا انگریزوں سے یہاں کی عوام سخت نفرت کرتے ہیں چونکہ میں بھی انگریزی پولیس میں کام کر رہا ہوں اس لیے لوگ مجھے بھی نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کوئی آدمی بھی مکان دینے کو تیار نہیں ان بچاروں کو کیا پتا کہ ہم ہندوستانی پولیس والوں کی ہمدردیاں بھی عوام کے ساتھ ہیں اور ہم خود بھی انگریزوں سے نفرت کرتے ہیں بس اس پیٹ کا مسئلہ ہے ورنہ میں آج ہی یہ نوکری چھوڑ دیتا بیس مئی اٹھارہ سو چھپن ابھی تک سرائے میں ہوں کوشش کے باوجود کرائے کا مکان نہیں مل سکا دوسرے بہت سے لوگ بھی سرائے میں رہتے ہیں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کوئی مکان مل جائے چند پولیس والے بھی سرائے میں رہتے ہیں وہ سب کے سب بیچارے مسلمان ہیں یہاں میرا نہ کوئی رشتہ دار ہے نہ جان پہ چاند والا تیس مئی اٹھارہ سو چھپن ہمارا صوبے دار صاحب دھرم داس نامی ایک ہندو ہے وہ بہت ہی مہربان آفیسر ہے آج میں نے اسی اپنی مشکل بیان کی تو وہ بولا دیکھو جوان ہیڈکوارٹر میں تو بالکل جگہ خالی نہیں یہاں بھی سب بال بچے والے لوگ رہتے ہیں اس لیے انہیں نکال نہیں سکتا ویسے ایک راستہ ہے ایک بڑا انگریز میرا دوست ہے اس کا ایک مکان شاید خالی ہے لیکن وہ مکان شہر سے ذرا باہر ہے اگر تم وہاں رہنا چاہو تو میں تمہیں چٹھی لکھ دیتا ہوں مجھے امید ہے کہ وہ تمہیں مکان دے دے گا اور میں اسے لکھوں گا تو وہ تم سے کرایا بھی نہیں لے گا ویسے بھی وہ بہت امیر آدمی ہے اسے کرایا کی فکر بھی نہیں ہوگی یہ بات سن کر میں بہت خوش ہوا میں نے وہاں رہنے پر اماد کی ظاہر کر دی صوبے دار صاحب نے مجھے چٹھی لکھ کر دی میں نے صاحب کا بہت شکریہ ادا کیا کہ میں شام کو انگریز سے ملنے جاؤں گا چوبیس مئی اٹھارہ سو چھپن میں کل شام کو ڈیوٹی ختم کرنے کے بعد اس انگریز جس کا نام واتسن ہے اسے ملنے گیا میں نے صوبے دار صاحب کی چٹھی دی جسے پڑھ کر نہ جانے کیوں وہ خوفزدہ ہو گیا مگر جلدی ہی خود پر کابو پا کر بولا دیکھو مسٹر اکبر میں وہ مکان کسی کو ہرگز قرائے پر نہیں دیتا لیکن چونکہ تم میرے دوست کی چٹھی لائے ہو اس لئے تم شوک سے وہاں رہ سکتے ہو مگر دو باتیں میں تمہیں ساف بتا دوں اول یہ کہ اس مکان کے بارے میں لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ مکان آسیب زدہ ہے لیکن میں ایسی خرافات پر یقین نہیں کرتا اور پھر آج تک مجھے وہاں کوئی چیز نظر نہیں آئی ویسے وہ مکان بہت عرصے سے خالی ہے دوسری بات یہ ہے کہ میرا وہاں بہت قیمتی سامان موجود ہے جو اوپر کے ایک بند کمرے میں رکھا ہوا ہے اس کے علاوہ اوپر اور نیچے بہت سارا پرانا مگر قیمتی فرنیچر وغیرہ موجود ہے اگر تم رہنا چاہو تو نیچلے حصے میں رہ سکتے ہو مگر اوپر کی منزل تم استعمال نہیں کرو گے اس کے علاوہ نیچے کا فرنیچر وغیرہ تم بے شک استعمال کر سکتے ہو دوسرے میرے سامان کا تمہیں خیال رکھنا پڑے گا اس کی ذمہ داری تمہیں لینی پڑے گی میرے دوست نے تمہیں بھیجا ہے اس لئے مجھے تم پر یقین ہے ویسے بھی تم ہماری پولیس میں ہو اس لئے مجھے تم سے ہمدردی ہے میں تم سے کرایا بھی نہیں لوں گا آگے تمہاری مرضی میں نے تھوڑی دیر سوچا کہ میرا وہاں رہنا ٹھیک ہوگا یا نہیں مجھے اپنی نوکری کی فکر نہ تھی لیکن بیوی بچوں کی فکر ضرور تھی کہ کہیں ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے لیکن میں مجبور تھا مجھے مکان کی احشت ضرورت تھی اس لئے میں نے آماد کی ظاہر کر دی دوسری بات یہ تھی کہ مجھے بھوت اور چڑیلوں پر یقین نہیں تھا مگر ایک بات میں نے صاف محسوس کی تھی کہ جتنی دیر تک میں بوڑے وارسن سے باتیں کرتا رہا وارسن کی نظریں مش پر ہی جمی رہیں اس کی آنکھوں میں تشویش اور خوف کے سائل ارزاں دیکھے پتہ نہیں کیوں پر مجھے آمادہ پاک کر اس نے اپنی میز کی نشلی دراز سے چابیوں کا ایک گچھا نکال کر مجھے دیا وہ بولا کہ یہ نیچے کے پانچ کمروں میں ایک بیرونی دروازے کے کفل کی چابیاں ہیں میں نے اس کا بہت شکریہ دا کیا پھر وہ کہنے لگا دیکھو مسٹر اکبر نیچے کے ہر کمرے میں سونے کا ایک شمادان ہے میں تمہیں ایک بار پھر تاقید کرتا ہوں کہ میرے سارے سامان کی ذمہتاری تم پر ہوگی البتہ اوپر کے تین کمرے کھلے ہوئے ہیں اور ان میں فرنیچر کے علاوہ اور کوئی قابل ذکر چیز نہیں تم بہرحال نیچے کے حصے میں رہو گے مجھے تم ایک شریف انسان لگتے ہو اس لئے میں تم پر بھروسہ کر سکتا ہوں میں نے ایک بار پھر اس کا شکریہ آدھا کیا وہ مجھے دروازے تک چھوڑنے آیا تو میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن کہہ نہیں رہا آخر میں اس نے ہاتھ ہلا کر خداحافظ کہا مگر اس طرح جیسے ہمیشہ کے لئے خداحافظ کہہ رہا ہو میں اس کے طرزی عمل کو سمجھ تو نہ سکا پچیس مئی اٹھارہ سو چھپن آج دوپہر کو اپنے افسر سے تھوڑی دیر کی اجازت تھی اپنی پیاری بیگم اور بچوں نیاز اور مختار کے ساتھ اس مکان میں آ گیا مکان دو منزلہ ہے نیچے پانچ کمرے ہیں اوپر چار کمرے دو لکڑی کے زینے بھی اوپر جانے کے لئے ہیں لیکن مکان بہت پرانا ہے میرے اندازے کے مطابق کوئی تین چار سال تو ضرور پرانا ہوگا مکان میں ہر جگہ صدیوں کی گرد جمی ہوئی ہے دیواروں کا پلستر جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا ہے ہر طرف مکڑیوں نے جالے بنتی ہیں یوں لگتا ہے جیسے ایک عرصے سے یہاں کوئی نہیں آیا مکان میں چاروں طرف ویرانی برس رہی ہے سیاہ لکڑی کے بنے ہوئے منقش دروازے اور کھڑکیاں پرانی ہونے کے باوجود بہت مضبوط ہیں یہی حال یہاں کے فرنیچر کا ہے میز کرسیاں علماریاں اور پلنگ سب کے سب سیاہ لکڑی کے بنے ہوئے ہیں یہ سارا سامان بھی بے حد قدیم لگتا ہے نہ جانے کس زمانے کا ہے ہم نے مکان کی صفائی ستھرائی کر دی ستائیس مہی اٹھارہ سو چھپن صفائی کے بعد یہ مکان اب کسی حد تک رہنے کے قابل ہو گیا ہے ایک بات میں نے پہلے دن ہی محسوس کی ہے کہ یہاں ہر جگہ خوف کی فضاء ہے بغیر کسی سبب کے دل دھڑکنے لگتا ہے اور مجھے خوف محسوس ہوتا ہے حالانکہ یہاں کچھ بھی نہیں بس صرف اتنا ہے کہ مکان شہر سے کچھ باہر ہے لیکن پھر بھی آنے جانے میں تکلیف نہیں ہوتی خوف کے بارے میں پہلے میں نے سوچا کہ شاید میرا وہم ہے کیونکہ مسٹر واتسن نے بتایا تھا کہ مکان آسیب زتا ہے شاید وہی خیال میرے دل میں بیٹھ گیا ہے مگر میری بیوی نے بھی کہا کہ یہاں نا جانے کیوں خوف محسوس ہوتا ہے تو میں پھر حیران ہوا خیر گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے میری ڈیوٹی شام پانچ بجے ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد میں سیدھا گھر آ جاتا ہوں پھر باہر نہیں جاتا 29 مئی 1856 یہاں ہمیں آئے چار روز گزر چکے ہیں لیکن ہر طرف خیریت ہے پہلے مجھے اپنی بیوی بچوں کے بارے میں جو تھوڑی بہت تشویش تھی وہ اب بھی جاتی رہی اب محسوس ہوتا ہے کہ لوگوں نے خوام خواہ اس مکان کے بارے میں غلط افاہیں اڑائیں تھی جبکہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے ہم نشلے حصے میں رہتے ہیں کیونکہ پانچ کمرے ہمارے لیے بہت ہیں میری بیوی نماز وغیرہ پڑتی ہے پھر بچے بھی سارا دن کھیلتے رہتے ہیں البتہ انہیں اوپر جانے سے منع کر دیا ہے اور ہم بھی اوپر نہیں جاتے میری بیوی دونوں بچوں کو خود ہی قرآن مجید پڑھاتی ہے بیسے میں پہلے ہی دن اوپر کے تین کمروں کو دیکھ چکا تھا البتہ ایک کمرہ لوگ ہے جس میں بڑے واتسن کے کہنے کے مطابق کچھ قیمتی سامان موجود ہے جس میں سونے کے کچھ شمادان بھی تھے اور فرنیچر بھی باقی تین کمروں میں بھی فرنیچر ہے البتہ مجھے اس بات پر حیرت ضرور تھی کہ اس امارت میں اتنا قیمتی سامان موجود تھا پھر یہ سارا سامان اب تک چوروں سے کس طرح بچا ہوا تھا یہ ٹھیک ہے کہ نیچے کے کمرے لوگ تھے لیکن چور حضرات ایسے بند تالوں کو کب خاطر میں لاتے ہیں پھر میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ چور اس مکان کی ڈرونی فضاء سے خوفزدہ ہو گئے ہوں یا اب تک چوروں کا ذہن اس مکان کی طرف گیا ہی نہ ہو حالانکہ یہ دونوں باتیں حلق سے نہیں اترتی تھی بہرحال سبب کچھ بھی ہو لیکن ایک اور بات بھی مجھے بڑی عجیب محسوس ہو رہی تھی کہ جب مکان میں اتنا ہی قیمتی سامان موجود تھا تو مسٹر واتسن نے کس طرح اسے نظر انداز کر دیا اور یہ سامان یہاں سے اٹھا کر اپنے شہر والے مکان میں کیوں منتقل نہیں کیا یہ ساری باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی خیر اس کا سبب کچھ بھی ہو ہم میاں بیوی مطمئن ہیں کہ سر چھپانے کا ٹھکانہ مل گیا وہ بھی بغیر کرائے کے پانچ جون اٹھارہ سو چھپن نہ جانے کیوں دن بہ دن یہ احساس شدت سے بھرتا جا رہا ہے کہ ہمارے علاوہ بھی یہاں کوئی ضرور ہے حالانکہ ہمیں آج تک کوئی نظر نہیں آیا نہ ہی ہم نے کسی کی آواز سنی پھر بھی ہم اس کا کوئی سبب نہیں جان سکے یہ بیجا خوف اور اس مکان میں کسی نادیدہ ہستی کی موجودگی کا احساس نہائیت عجیب سا ہے آٹھ جون اٹھارہ سو چھپن رات ایک انوکھا اور عجیب واقعہ پیش آیا میری بیوی اور دونوں بچے سوئے ہوئے تھے میں ایک کتاب پر رہا تھا تفتن مجھے ہلکی سی آواز آئی میرے کان کھڑے ہوئے میں نے گھوڑ سے سنا تو پتہ چلا کہ آواز اوپر سے آ رہی ہے یوں لگا جیسے کمرے میں کوئی چل پھر رہا ہو میں نے جیب سے گھڑی نکال کر وقت دیکھا تو بارہ بجے تھے میں نے کتاب رکھ دی اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا مگر آواز تھوڑی دیر میں ہی بند ہو گئی میں نے سوچا کہیں کوئی چور نہ ہو لیکن ایسی بات نہیں تھی کیونکہ پیچھے سے اس مکان میں داخل ہونے کا کوئی راستہ نہ تھا جبکہ بیرونی دروازہ بھی بند تھا اب مکان پر مکمل خاموشی تھی مجھے خیال آیا کہ شاید مجھے وہم ہوا ہے خیر میں نے اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا پھر نہ جانے کب میں نیند کی وادیوں میں پہنچ گیا مجھے خیال آیا